ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا فیر سے میرے یوٹیوب چینل پہ میں آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں یہ کہانی ہے ایک چوہیں کی جس کا پل ایک بڑے سے پیٹ کے نیچے بنا ہوا تھا وہ وہی رہتا تھا وہ چوہاں بہت درپوک تھا بلڈی کی در سے بل سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا وہی بہت درہ ہوا اور سہما ہوا رہتا تھا جب بھی اسے ضروری کام ہوتا وہ تب ہی بل سے باہر نکلتا وہ ہر بار یہ سوچتا تھا کہ اگر میں بل سے باہر نکلتا ہوں تو بلڈی مجھے پکڑ لے گا اور کھا جائے گا ایک دن اس چوہیں کو ایک انجان چوہاں ملا جو بہت بہادر تھا جب وہ بہادر چوہیں کے ساتھ رہنے لگا تو اس بہادر چوہیں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بہت درپوک اور سہما ہوا رہتا ہے اس بہادر چوہیں نے اس سے پوچھا کہ تم بہت ڈرے ہوئے رہتے ہو کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں تو اس چوہیں نے کہا کہ مجھے بلڈی سے بہت ڈر لگتا ہے میں اس لئے زیادہ تر باہر نہیں نکلتا یہ سن کر اس بہادر چوہیں نے اس سے کہا کہ میرے پاس ایک شکتی ہے جس سے میں تمہیں بلڈی بنا سکتا ہوں انجان چوہیں کی یہ بات سن کر وہ درپوک چوہاں بہت خوش ہوا اور اس سے بولنے لگا کہ مجھے جلدی سے بلڈی بنا دو بہادر چوہیں نے اسے بلڈی بنا دیا اب وہ بہت خوش تک کی اسے کوئی نہیں مار سکتا اب وہ بلڈی بن گیا تھا اب اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی ایک دن وہ باہر گومنے نکلا گومتے گومتے اس کی پیچھے کچھ گتے پڑ گئے تو وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر باغ نکلا لیکن اب اسے کتوں سے ڈرن لگنے لگا تھا ایک دن پھر وہ بہادر چوہیں کے پاس گیا اور اپنی آب بیتی سنانے لگا اس بہادر چوہیں کو اس پر بہت دیا آئی اور اب اس بار اس نے اسے کتہ بنا دیا اب ڈربوک چوہیں بہت خوش ہوا کیونکہ اب وہ کتہ بن گیا تھا اب وہ جنگل میں گومنے گیا لیکن وہاں اس کے پیچھے ایک شیر پڑ گیا پھر وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر باغ نکلا اب وہ پھر بہادر چوہیں کے پاس گیا اور اپنی آب بیتی سنانے لگا تو اس بار بہادر چوہیں نے اسے شیر بنا دیا تو اب اس بار وہ بہت خوش ہوا کہ اب میں شیر بن گیا ہوں اب مجھے کوئی نہیں مار سکتا لیکن وہاں اس کے پیچھے کچھ شکاری پڑ گئے اور وہ وہاں سے بھی جان بچا کر باغ نکلا اب اسے اور زیادہ ڈر لگنے لگا کیونکہ جب بھی وہ بہار جاتا سب اس کے پیچھے پڑ جاتے وہ دکھی ہو کر پھر سے بہادر چوہیں کے پاس گیا اور اپنی سمسیہ بتانے لگا اس کی بات سن کر بہادر چوہیں نے کہا کہ میں تمہیں اپنی شکتیوں سے کچھ بھی بنا دو لیکن اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اصل ڈر تمہارے من کے اندر بیٹھ چکا ہے تم کچھ بھی بن جاؤ لیکن تمہارا دل وہی ڈر پوک چوہیں والا رہے گا میں اپنی شکتیوں سے اس ڈر کو نہیں نکال سکتا تمہیں خود اس ڈر کو باہر نکالنا پڑے گا کوئی ڈر پوک چوہیں سمجھ گیا کہ ڈر اس کے اندر ہے وہ چاہے کچھ بھی بن جائے لیکن کوئی ڈر ہمیشہ اس کے من کے اندر رہے گا اب اس نے بہادر چوہیں سے کہا کہ اسے واپس سے چوہیں بنا دے اب چوہیں بننے کے بعد وہ بینا ڈرے جینا سیکھ گیا اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ڈر ہر کسی کے اندر ہوتا ہے کوئی انسان کامیاب ہونے کے لئے سٹرگل کرتا ہے اسے بھی ڈر لگتا ہے اور جو کامیاب ہو گیا ہے اس کو بھی ڈر لگتا پھر چاہے وہ کوئی بزنس مین ہو یا کوئی جوک کرنے والا ڈر سب کو لگتا ہے ضرورت ہے تو اس ڈر کو باہر نکالنے کی یہ ڈر صرف ایک ہوت ہے اور یاد رکھنا تھوٹس کبھی بھی بدلے جا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کریں اور اگر چینل پہ نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں